تو اس حوالے سے اگر آپ ذرا سا غور کریں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ شکر گویا اللہ کی وہ عبادت ہے جس میں مالی جسمانی اور روحانی عبادات کے اناثر موجود ہیں کوئی شکر بندے کی ایک بڑی ہی جامع عبادت ہے ایک ایسی جامع عبادت جس میں جسمانی روحانی اور مالی عبادات تینوں کے اناثر موجود ہیں گویا یہ عبادات میں سے ایک جامع عبادت ہے اور جب شکر ایک جامع عبادت ہے تو یہ شکر گزار بنتا پھر گویا اپنا مقصد تخلیق پورا کرتا ہے جب وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے کیونکہ زندگی کی مقصد انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری عبادت کریں تو گویا ایک شاکر شکر کی شکر کی جامع عبادت کے ساتھ اپنا مقصد تخلیق پورا کرتا ہے اپنا عبادت کا طریقہ اس کی تکمیل کرتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نماز کے بعد کے مسلون اذکار کی دعا عبیعینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت کہ اللہ سبحانہ تعالی میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کروں میں تیرا شکر کروں اور اس ذکر اور شکر کی بنیاد پر میری عبادت میں حسن پیدا فرما گویا شکر کا پھر اگلا فائدہ اور اگلی برقت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ صرف مقصد تخلیق کی تکمیل عبادت کی تکمیل عبادت کی طرف مائل اور قائل کرنے ہی کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے بلکہ عبادت میں حسن پیدا کرنے کا طریقہ بھی ہے وہ زبان جو ذاکر ہوگی وہ دل جو شاکر ہوگا اس ہی کی عبادت میں حسن لطف سرور خوشو اور خضو اور حلاوت پیدا ہوگی